بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عدداروں کا لوٹ مار پر جگڑا جاری ہے سینئر رہنماؤں کو پارٹی کے عددوں سے فارق کر دیا جگیا ہے ورکرز انقلاب کے انظار میں بیٹھے ہیں اور تحریک انصاف کی خبر مختنہ کے لیڈران آپس میں لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کس کا ہوا عمران خان کا ہوا یا علی من گنڈاپور کا ہوا یا عظم سواتی کا ہوا یہ مومہ اور یہ گتھی بھی سلج گئی ہے اس کے علاوہ حکومت نے سینئر موس جج کو چیف جسٹس بنانے کا اعلان کر دیا ہے بذابتہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جسٹس کاندی فائز عیسی اس نو مور انٹرسٹڈ تو کیری آن تو اب کون ہوگا نیا چیف جسٹس اور کیا نئے چیف جسٹس کے ساتھ معاملات تیہ پا گئے ہیں آئینی ترویم کا ارادہ موخر کر دیا گیا ہے اور آٹھ ججوں کے حوالے سے تحریری فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا اور حکومت نے جوائنٹ سیشن بھی موخر کر دیا ہے اگلی خبر اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کے موبائل فون کے واتس ایپ گروپ سے بھی کوئی اہم معلومات ملی ہے اور ان پر ایک نیا الزام سامنے آیا ہے تو راو فسن کی طرح اوریا مقبول جان کا موبائل فون بھی معلومات کا بیش بہا خزانہ نکلا ہے اس کے علاوہ جج سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں ان سے طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن اور ان کے اہلیہ کس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں اور غدار چوہوں کی کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے زائرین کی ایک اور گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے اور تین اور پچھلے تین روز میں زائرین کی تین گاڑیوں کو حادثہ جس میں کئی افراد جام بک ہو چکے ہیں تو بہت عام خبریں ہیں اور سب سے عام خبریں پچھلے چوبیس گھنٹوں کو دوران بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تو سب سے پہلے بات کریں گے بلوچستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی دشمن ملک کی فوج حملہ آور ہو گئی ہے مختلف واقعات میں بم دماغ کے فائرنگ ٹارگٹ کلنگ مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنے کے پیدر پہ واقعات ہوئے ہیں کم از کم انتالیس افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں دہشت گردوں کے حبلوں میں چودہ جوان بھی شہید ہوئے ہیں اکیس دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے تو بلوچستان اس وقت آگ اور خون کے اندر نہایا ہوا ہے اسکریت پسند تنظیر بلوچستان لیبریشن آرمی یعنی کال ادم بی ایل اے نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالی حملوں کے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے آپریشن ہیروف کا نام دیا ہے سب سے ہام واقعہ موسا ہیل میں پیش آئے جہاں مسافر گاڑیوں اور کوئلے کے ٹرکوں سے شہریوں کو اتار کر ان کی شنافت کی گئی اور پجاب سے تعلق رکھنے پر ان لوگوں کو جان سے مار دیا گیا اس کاروے میں کم از کم تئیس افراد کو قتل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسکریت پسندوں سے کلات میں جھڑپے ہوئی ہیں جس میں لیویز کے چار اہلکار سمیت آٹھ افراد شہید ہوئے ہیں کلات میں ہم لوگ کے باعث کوئٹہ کراچی شہرہ بند کر دی گئی ہے تو بلوچستان کے مختلف شہر کوئٹہ گوادر کلات مسکتونگ لسبیلا سبی اور تربت میں سیکریٹی اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے بلان سے چھی افراد کی لاشیں ملی گیا گوادر میں جوانی کے تھانے پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے تو اس کے جواب میں پاک فوج نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس آپریشن میں اکیس دہشت گرد مارے گئے ہیں جبکہ چودہ جوان شہید ہو گئے ہیں شہدہ میں پاک فوج کے دس جوان اور قانون نافذ کرنے والے یعنی ایف سی کے چار اہلکار شامل ہیں تو وزیلہ بلوچستان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بلوچ نے پنجابی کو نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے تو یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ انتہائی علمناک اور خطرناک اور خوفناک ہے بہت عرصے بعد پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے اوپر دہشت گردوں نے اس طرح حملہ کیا ہے کہ جیسے دشمن قوت ریاست کے خلاف جمع ہو گئی ہیں اور چونکہ سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے جو بلوچستان میں پنجے گاڑے بیٹھا ہے اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ چین کا راستہ رکھنا چاہتا ہے دوسرے وہاں کی بھاگی تنظیم کار ادم بی ایل اے ہے جنہیں حقوق کے نام پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس کا ایک دہشت گرد ونگ مجید برگیڈ ہے جو مختلف کاروائیوں میں انوالو ہے تیسا فیکٹر کار ادم تحریک طالبان پاکستان ہے جن کی دم پر پاؤں رکھا گیا ہے انہیں فارج قرار دی دیا گیا ہے اور چوتھا فیکٹر وہ طاقتور قوت ہیں جو پاکستانی ریاست کے حدامات کو پسند نہیں کری نا پسند کر رہی ہیں ان میں سمگلنگ مافیا ڈالر مافیا اور وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر بیجے جا رہے ہیں یعنی غیر کرنی طور پر مقیم افراد کے خلاف جو آپریشن ہے اور آخری فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ان تمام لوگوں کو پیٹرنائز کرتی رہی ہے تو تانے بانے وہاں تک بھی ملتے ہیں ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو دہشتگردی کی ایک لہر ہمیں نظر آتی ہے آرمی چیف جنرل آسم مریر نے پچھلے دنوں یوم زادی پر ان تمام دشمن اناثر کو خوارج قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان کیا تھا اور جس طرح لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر شناخت کر کے مارا گیا اور پھر ٹیرر پھلانے کے لیے گاڑیاں جلائی گئیں اور بہت سے مقامات پر جو حملے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی مسلح فواج کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا جا رہا ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ حافظ صاحب کا بڑا امتحار ہے حافظ صاحب نے بہت مشکل چیلنجز اپنے لیے لے لی ہے انہیں پاکستان کو اندرونی خطرات سے بچانا ہے اور بیرونی خطرات سے بھی محفوظ رکھنا ہے اور نو مئی کے کرداروں کو بھی بین نکاب کرنا ہے اور ان کرداروں کے سولدکاروں کو بھی گردن سے پکڑنا ہے کرپشن پر بھی ان کی نظر ہے سمگلنگ مافیا بھی ان کے پیچھے ہے ان کی جو بڑی خواہش ہے پاکستان کی حالات کو بہتر بنا کے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو لانا تو یہ سارے دشمن اناثر اس وقت اس کوشش میں کہ پاکستان کے نہ سیاسی حالات ٹھیک ہو نہ سماجی حالات ٹھیک ہو اور نہ پاکستان میں کسی طرح کی بھی سرمایہ کاری آئے جو دور کی نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان کے اندر نو مئی کے کرداروں کو سزا ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے ویسے ویسے پاکستان میں لوگ سسٹم سے مایوس ہو رہے ہیں امریکہ میں اسی قسم کا واقعہ ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر دنوں کے اندر کاروائی ہوئی اور جتنے اس قسم کے ایلیمنٹ سے ان سب کو سزائیں مل گئی اور اس کے بعد یہ چپٹر کلوز ہو گیا برطانیہ میں چند دن پہلے اسی قسم کے واقعہ دیکھنے میں آئے ہیں تو وہاں بھی یہ معاملہ جو ہے وہ سرد پڑ چکا ہے ملزمان کو سزائیں مل چکی ہیں ہمارے نو مئی کو ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے تو جب کسی ملزم کو یا مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر وہ سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے اس کے حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں تو یہی حال ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بڑے بڑے ملزم ہیں یا مجرم ہیں وہ آزاد اور سینہ تان کر گھوم رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے خلاف تو کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے یا تو پھر ان کے خلاف کاروائی روک دے اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے اور وہ جسٹس لیڈ مین جسٹس ڈنائل ہوتا ہے جتنی تاخیر ہم کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ معاشر کے اندر جو ہے وہ آہ محول خراب ہوتا رہے گا ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے کندے پر بندو رکھ کر چلانا جو ہے آہ وہ زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے کوئی بھی اپنے ذمہ داری ادا نہیں کرتا جو اپنے ذمہ کام ہے وہ نہیں لینا چاہتا آہ ناوستندہ فیصلے نہیں کرنا چاہتا ہمیشہ آہ پاپلر فیصلوں کے پیچھے جائے جاتا ہے تو جو ریاست ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے اس کو سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں تو سخت فیصلوں کی حمد ہمارے ہاں نظر نہیں آتی ہم سب چاہتے ہیں جو کرے فوج کرے اور آہ پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فوج کچھ نہ کرے یعنی فوج سیاست میں مداخلہ نہ کرے مگر جو سیاست میں گڑھ بڑھ کرے آہ اس کو انجام تک بھی فوج پہنچائے اس کو سزاوی فوج دے اور فوج سیاست داروں کو کھولی چھٹی دے دے اور جب وہ ملک کا بٹا بٹھا دے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جائے آہ نواز شیف کا دوہدار تیرہ سے دوہدار اٹھارہ تک کا جو دور تھا وہ ایک بڑا ہی اچھا بہترین دور تھا کیونکہ ہم ایک ایسی کفیت سے باہر آئے تھے جو کہ بہت خطرناک تھی دوہدار آٹھ میں جب پیول بارٹی برسر اقتدار آئی تھی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ہفتے میں کوئی تین چار خود کو شملے ہوتے تھے ایک کا ڈرون عملہ ہوتا تھا تو وہ ایک گھٹن کا خوف کا اور خبز کا محول تھا جس کو آ کر نواز شیف نے اپنے سخت فیصلوں سے اور ڈٹے رہنے والے فیصلوں کے ساتھ ختم کیا حالانکہ اس پر بھی نواز شیف صاحب کی بڑے مسائل تھے اور ان کی فوج کے ساتھ بھی کوئی زیادہ آہ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہی تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے آہ حکومت اچھے انداز سے کی اور انہوں نے کراچی سے دہشتگردی ختم کی آہ بردرستان سے ختم کرائی پاکستان کے اندر سے ہم نے دہشتگردوں کو دم دبا کر بھاگتے ہوئے دیکھا بڑے بڑے اچھے آپریشن انہوں نے کیے فوج کے مدد سے کیے فوج کے پیچھے وہ کڑے ہوئے پوری قوم کو کڑا کیا تو اب صورتحال جو ہے وہ ملکل مختلف نظر آتی ہے آج بھی ان کی ہی جماعت کی حکومت ہے لیکن جو لوگ حکومت میں ہیں شاید وہ اتنے سخت فیصلے لینے کے نہ عادی ہے نہ ان کے اندر حوصلہ ہے نہ ان کا تیاروہ ہے تو یہ تیاروہ اور حوصلہ نواز شیف کا ہے لیکن نواز شیف جو ہے وہ اس وقت آہ لیڈ نہیں کر رہے تو اس لیے ان کو موردی الزام بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ اس وقت ایک تاثر تو ہے کہ پوری لڑائی جو ہے وہ ایک ہی شخص تنہ تنہا لڑ رہا ہے جس کا نام حافظ آسم منیر ہے اور انہوں نے اپنے لیے کتنے محاذ کھولے ہوئے ہیں تو یہ محاذ بھی وہ آہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ برپور طریقے سے اس کا بھی سامنا کریں گے انہیں اندازہ ہوگا پہلے سے کہ اس قسم کی کاروائیاں ہو سکتی ہیں اسی لیے جو میری تلاحات ہے کہ ان کے علاوہ درجنوں ایسے اٹیمٹ کیے گئے ہیں جو کے ناکام بنا دی گئے جو ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن روزانہ اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے یہ قوم بھی تھک چکی ہے اور دہشتگرد جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا کوئی نظریہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تنگ نظری کا مارا ہوا ہوتا ہے تو حضرت اللہ بلوچوستان یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی پنجابی کو بلوچ نے نہیں مارا اور ایک پاکستانی کو دہشتگردوں نے مارا وہ کسی حد تک ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ بھی آنکھیں بند کر لینے کے متعادل ہے سب کو پتا ہے کس نے کس کو مارا اور کیوں مارا حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو سینئر موس جج ہیں وہی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے اور اس کی وجہ وہی ہے جو کہ کئی پروگراموں میں میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ جسٹس قاضی فائزی سا بیسی ہے چیف جسٹس وہ آگے نہیں چلنا چاہتے وہ اکسٹینشن نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی مقررہ مدت ہے اس میں وہ ریٹائر ہو جائیں تو حکومت کو یہ پیغام واضح طور پر مل چکا ہے اس لئے حکومت نے اس حوالے سے کسی قسم کی بھی آئیند سازی یا مہم سازی کرنے سے فی الحال ہاتھ کھیچ لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی سینئر موس جج ہوں گے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے تو ظاہر ہے اس وقت سینئر موس جج جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور آہ ان کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان سے رابطے بھی کیے گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ معاملات آہ جو ہے وہ آہ باسر قوتوں نے تیہ کیے ہیں ان کے ساتھ باتچیت بھی ہوئی ہے اور آہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کوئی بھی مہادرائی کی قفیت میں نہیں ہے نہ کوئی ان کو چیف جسٹ بنانے سے روکنے کے لیے کوئی قانون سازی کی جاری ہے لیکن کچھ ریاست کے جو تحفظات ہیں اور جو معاملات ہیں وہ ضرور ان کے گوشت گزار کر دیے گئے ہیں کہ کس قسم کے فیصلوں سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے تو اس لیے اٹھائیس اگرس کو جو قوم اسمبلی کا جوائنٹ سیشن تھا اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اس سے پہلے خبر یہ تھی کہ جوائنٹ سیشن میں بھی آہ اس حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے اور قوم اسمبلی کے جلاس میں بھی آہ اس حوالے سے کوئی بھی آہ ایکٹیوٹی نہیں کی گئی کہ حکومت کوئی نئی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے بتحریک انصاف لڑیاں پا رہی ہے کہ بس جسٹ منصور آئے گا اور عمران خان کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں گے ویچہ تو عمران خان کی رائی کے لیے آہ کسی نے آج کی اور کل کی یعنی ستائیس اور ٹائیس کی بھی ڈیٹ دے رکھی ہے لیکن عمران خان صاحب کا لیے فرما رہے تھے کہ ان کے اوپر بہت ہی زیادہ سختی کر دی گئی ہے ان کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے بائیس اگست کو جو جلسہ ملت بھی ہوا اس نے تحریک انصاف کی آہ جو ہے وہ پوری کہانی ہے وہ کھول کے بیان کر دی ہے تو اس جلسے کے حوالے تھے کل علی بن گھنڈاپور صاحب نے ٹیلیوین چینل پر انٹرویو دیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو معاملہ لینک اسٹیبلشمنٹ نے کس سے رابطہ کیا عمران خان سے کیا آزم سواتی سے کیا یا کسی اور سے کیا کیونکہ علیمہ خان صاحبہ یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے پیر پکڑ کر جلسہ ملت بھی کرایا ہے عمران خان تو یہ جلسہ ملت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے تو علی بن گھنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا مجھ سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو حالات بتائیں میں نے انکار کیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ ہم فون ملا کر آپ کی بات کرا دیتے ہیں آہ ویڈیو کال کرا دیتے ہیں تو میں نے کہا عمران خان کو یہاں لے کر رہے ہیں تو اب ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے مجھے اس کے اندر تو ایک بہت بڑا خوف چھپا ہوا نظر آتا ہے خوف تو ویسے ہے جب یہ کہا گیا کہ جی ایک نفعہ خان صاحب سے جا کے آہ ملے ہیں اور خان صاحب سے آپ بات کریں اس کے اوپر اور آہ خان صاحب کو نتائیں کی حالات ہیں کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہیں تو میں نے تو صاف انکار کر دیا کیونکہ میں نے کہا میں تو صبح سے عوام کو لے کے نکلوں گا اور عوام کے ساتھ ہی جاؤں گا میں رہا صبح سے جانے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوں تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو فون میں ملا دیتے ہیں تو میں نے کہا فون پہ تو مجھے پتہ نہیں آگے سے کون ہو آئیکل وہ ڈیپ فیک اور آوازیں اس طرح کی ہیں تو میں نے کہا تو علی مین گھنڈاپور صاحب کا یہ دعویٰ کے اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے میرے لیول کے بندے نے رابطہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ میں کون سا ایسا بندہ جو علی مین گھنڈاپور صاحب کے لیول کا ہو کیونکہ علی مین گھنڈاپور کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے لیول ہوتا تو اپنے صوبے میں چیف سیکٹری لگوانے میں کامیاب ہو جاتے لیول ہوتا تو وہ پھر کئی نہ کئی جلسہ کرانے میں بھی کامیاب ہو جاتے اب وہ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ عمران خان کو میرے پاس لے آو یعنی علی مین گھنڈاپور اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان کو اپنے پاس طلب کرنے کا یا پیش کرنے کا حکم دے رہا تو یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ اپنا خوف چھپانے کوشی کر رہے ہیں اب خوف کا علم یہ کہ انہوں نے آتف خان اور شیر عرباب علی کو پارٹی کے عددوں سے ہٹا دیا ہے آتف خان جو پی ٹی پشاور ریجن کے صدر تھے اور شیر علی عرباب جو ہے وہ زلہ پشاور کے صدر تھے تو آتف خان کی جگہ پہ عرباب آسم کو انہوں نے پی ٹی پشاور ریجن کا صدر لگایا اور رفان سلیم کو پی ٹی زلہ پشاور کا صدر لگایا اور شہاب ایڈوکیٹ کو جنرل سیکٹری بنا دیا آپ اس سے اندازہ لگائیں ان لوگوں کو ہٹانے کے پیچھے جو ریجن بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وزریعالہ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دست کرنے سے انکار کر دیا تھا جنید خان بھی نہیں گیا تھا اور جنید خان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا اور سساری لڑائی جو وہ شکیل خان کے بیان سے شروع ہوئی ہے جس نے خیوٹ پختونہ حکومت پر کرپشن کا الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے اڈیالہ جیل میں جب ان کی ملاقات ہوئی صافیوں سے ان کا جب کیس چلتا ہے تو پھر صافیوں سے ملاقات ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو گئی ہیں لگتا ہے ان کی کامپنٹ آنگ رہی ہے اور جیل کے جس کمرے میں رکھا ہوا ہے وہ اوون ہے لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے اب عمران خان کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں اور دوسری طرف تحریکن صاحب کی لوڈی آنٹ دیکھیں کہ سیبلشمنٹ ان سے رابطے کر رہی ہے جلسہ ملتوی کرانے کے لیے اور ان کے گھٹے گھوڑے پکڑ رہی ہیں ان کے گھٹریں پکڑ رہی ہیں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہی ہے تو جو پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے جو ملتے ترلی کرتا ہے وہ پھر سختیاں کیسے کر سکتا ہے اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے سے ملک آدمی وہ انکار کر رہے ہیں اور جیل میں ملنے سے اب آدم سواتی گئے ہیں تو کیا آدم سواتی صاحب نے عمران خان کے پاؤں پکڑے اور آدم سواتی نے ان کی منتیں کی کہ جلسہ منصور کر دیں ملتوی کر دیں جیسے کہا جاتا ہے نا بہت ساری کومیڈی یا بہت سارے کہہ کے ان کو پیچھے کوئی نہ کوئی غم چھپا ہوتا ہے تو ان کی جو بڑکے اور ان کے جو دعوے ہیں ان کے پیچھے بہت سارا ان کا غم چھپا ہوا ہے مثلا ایک تو ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر بائیس دگست کو جلسہ ہوا تو پھر علی بن گڑھا پور جو ہے وزیر اللہ کے پی کے نہیں رہے گا جس کے بعد ہی وہ پھر خلف نامیں بھروتا پھر رہا نا تو ایک تو اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری حکومت نہیں رہے گی تو اصل تو اس کا طرح نکلا اسرے منتیں کی عمران خان کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے حکومت جو ہے وہاں پہ ختم کر دی جائے گی تو عمران خان صاحب جو ہے ان سے جس نے بھی جس کی بھی ملاقات کرائی جس نے بھی جس کو فسیلیٹیٹ کیا اس کا اینڈرلڈ کیا نکلا کہ تحریکن صاحب جلسہ سے بھاگ گئی تو ان کا بھانڈہ پھوٹ چکا ہے اور ایک بات کھل کر سامنے آ چکے کہ نہ عمران خان سے کسی نے رابطہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں سے اور نہ کسی نے رابطہ کرنا ہے علی بن گڑھا پور سے کسی کا رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی بقول ان کے ان کا کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا ہے اور پھر ان کا چکہ ان کے باہر حکومت ہے تو کور کمانڈر ہاؤس سے ان کا رابطہ رہتا ہے اب انہوں نے وہاں پشا ہوگا فون کر کے کہ سرجی ہنکی کرنا ہے تو پی ٹی ایک ٹوٹل جو ہے وہ فراڈ اور رنگ بازی پر چل رہی ہے اور اب علی بن گڑھا پور یہ کہتا ہے کہ آٹھ سپٹمبر کو ہر سورج جلسہ ہوگا نو کمپرومائز کیونکہ علیمہ خان اگلے دن پشاور چلی گئی تھی اور گڑھا پور کو انہیں آخری وارننگ دی تھی تو اصل صورتحالی ہے کہ جلسہ ملتوی کرانے اور اپنے حکومت بچانے کے لیے علی بن گڑھا پور نے آدم سواتی کے ذریعے عمران خان کے پاؤں پکڑے اب اس کا ایک جملے کا آپ ٹوٹے کر لیں اور ترجمے کر لیں اور گڑھا پور کا ایک اور جھوٹ آپ کو بتا دے علی بن گڑھا پور نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ آٹھ سپٹمبر کے جلسے کو تم لیڈ کرو اور تم جلسہ کر کے دکھاؤ اور جلسے کو میں لیڈ کروں گا اور میری علاوہ کوئی لیڈ نہیں کرے گا اور میں جلسے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اب عمران خان نے کب علی بن گڑھا پور کو کہا کہ تم جلسے کو لیڈ کرو اس کی تو پچھلے پچیس دنوں سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور بائیس لگست کا جلسہ ملتوی کرانے بھی یہ نہیں گیا اور آزم سواتی کو بیجا تو یہ پیغام اس کو آزم سواتی کے ذریعے دیا گیا ہوگا عمران خان کی طرف سے کہ بھائی یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ جلسہ ملتوی قرار ہے تو پھر اسے کو آٹھ سپٹمبر کو جلسے کو لیڈ کریں علی بن گڑھا پور کو وہ گلے پڑ گیا تو اس نے اب اعلان کیا کہ میں آٹھ سپٹمبر کو خیبر پختونہ کی پولیس کے ساتھ نکلوں گا تو جو شخص پولیس کے بغیر باہر نکلنے کا حوصلہ نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا انقلاب لائے گا اور یہ حرکتیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ مشینری کو استعمال کریں پھر روک ٹوک تو ہوگی اور پھر اگلا انہوں سے بھی کینسل ہو جائے گا اور آخری بات یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابت ہوئے جس پر یہ بڑے مسکرا رہے تھے بڑے کھل کھلا رہے تھے آہ وہ بھی آج ابنان خان صاحب نے بتا دیا اور کہہ دیا کہ جناب میری سٹاف کو چوتھی بار تبیل کر دیا گیا مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار ڈی ڈی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جنرل آسم منیر ہوں گے نام لے کے کہا آج تو نام لیے ابنان خان صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کسی کا رابطہ ہوا ہو تعلق ہوا ہو کوئی باستہ ہوا ہو کوئی کہیں نہ کہیں بھی لیکس لیک ہوئی ہو تو پھر آدمی کو یہ حوصلہ تو ہوتا ہے کہ یہ تعلقات اور آگے بڑھیں گے لیکن وہاں سے مکمل نہ ہے مکمل خاموشی ہے مکمل شٹ اپ کال ہے اگلی خبر چوہوں کے حوالے سے ہے جی اور جاج صاحب نے سر پیٹ لیا ہے کہ کبھی اس سے فریج مانگا جاتا ہے کبھی وردش کے ڈبل مانگے جاتے ہیں اور کل ان سے مطالبہ کیا گیا جاج صاحب سے کہ جی بوشاں بی بی کمرے میں چوہیں بنے ہیں جاج صاحب وہ تو ختم کر آ دیو وہ جاج کہہ لگا کہ میں جاج ہوں یا میں کوئی بورچی ہوں اردلی ہوں کوئی چپڑاسی ہوں کہ وہاں کیا ہوں میں مجھ سمجھ گیا رکھے انہوں نے اس سے پہلے بھی جاج صاحب کو کہا گیا کہ جناب وہ بڑی گرمی ہے آہ ان کے پاس وہ فریج نہیں ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے ان کے پاس وہ نہیں ہے اور آپ کوئی یاد ہوگا کہ شروع سے جاج کے بعد جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مطالبہ بھی کر دیتے ہیں پہلے جم کے لیے کمرہ تڑھایا گیا جم بنا کے دیا گیا پھر ان کو پتہ نہیں کیا کیا سولیات دی گئی پھر ان کو کن رفرام کیا گیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کے بوشا بی بی کبرے میں چوہے بڑے ہیں تو اب ان کو جیل میں چوہے ملیں گے ہاتھی تو ملیں گے نہیں اور چونکہ چوہے مل رہے ہیں تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی مل رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہی شکوا رہتا ہے ان کو کہ ہم قید تنہائی میں ہمیں کوئی ملنی رہا تو اب اللہ جانے یہ بوشا بی بی جن کو چوہے کہہ رہی ہیں یہ ان کے کہیں موکلین ہی نہ ہو جن بھوت وہ جو ان کے پاس ان کے قابو میں تھے وہ ان سے کہیں بھیس بدل کے ملنے کی ملاقات نہ کر رہے ہوں کیونکہ سختی بڑی ہے نا آج کل پکڑے جاتے ہیں جو لوگ بھی ان کے ساتھ رابطے کرنے کوشش کرتے ہیں اور پھر مرشد کے پاس چوہے بھگانے کا کوئی منتر نہیں یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے انہوں نے اتنے بڑے آدمی کو چوہ منتر کر رکھا ہے عمران خان کو جس کو سارے ثبوت دکھا دیئے گئے ہیں کہ بی بی کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مرشد بھی وہ فیض عمید کا لگایا ہوا ایک آدمی تھا جو ان کا مرشد بن کے ان کو معلومات دیتا تھا لیکن صدقے جائیں عمران خان صاحب کے اور ان کی عقیدت کے جو خود بہت بڑے کلٹ ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں جیسا گروہ ویسے گروہ کے چلے عمران خان بھی کلٹ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی کلٹ ہیں میرا خیال ہے بوشہ بی بی کو یہ بھی شک ہے کہ یہ چوہے ہیں یہ ان کی جاسوسی کر رہے ہیں یہ کوئی غدار قسم کے چوہے ہیں جاسوس ایجنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وہ چوہے ہوں جو پہلے اسمبلیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے کیونکہ وہاں بھی اس طرح کا معاملہ چند دن پہلے سامنے آیا تھا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر چوہے گسائے ہیں پارلیمنٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور بوشہ قومی اسمبلی نے بقیدہ ادارے کو خط لکھا ہے سی ڈی اے کو اور سی ڈی اے نے چوہے مارنے کے لیے بارہ لاکھ روپے کا ٹینڈر بھی کیا ہے پانچ سال پہلے بھی اس قسم کا کام ہوا تھا پانچ سال پہلے بھی شکایت ہوئی ٹینڈر ہوا چوہے پکڑے گئے اور پانچ سال بعد پھر چوہے جو آگیا تو مجھے لگتا ہے چوہے بھی ہمارے آدھی ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ چونکہ پانچ سال کے لیے ہوتی ہے تو چوہوں نے بھی ہر پانچ سال بعد پارلیمنٹ کا روح کرنا ہوتا ہے مجھے تو ہم نے سنا تھا کہ چوہے شلواروں میں گز جاتے ہیں لیکن یہاں عدالت کو یہ بتایا ہے بوشہ بیوی نے کہ میری بیرک میں چوہے ہیں جب میں نماز پڑھتی تو چھت سے گزرتے ہیں ابھی چوہے نیچے نہیں آئے صرف چھت سے گزرتے ہیں تو اب جج صاحب کو یہی کام کرنا ہے کیونکہ فیصلے تو ہو نہیں پا رہے جس کیس میں وہ جاجی لگے ہیں وہاں پر وکیلی پیش نہیں ہوتے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا تھا دسویں بار نئے گواب پر جرہ نہیں ہو سکی کیونکہ مران خان کے وکیل پیش نہیں ہوتے ویسے آٹھ دس وکیل عدالت میں موجود تھے اور جاجی نے پوچھا کہ یہ جو وکیل آئے وہ یہ کون ہے یہ مران خان کے وکیل نہیں ہے تو انہوں نے کہا جناب ہم مران خان کے وکیل ہیں تو انہوں نے کہا پھر آپ جرہ کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا جناب جرہ جو ہے وہ سینئر وکیل کریں گے تو عدالت نے کہا کہ پھر اگر وکلہ صفائی حاضر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے پاس قانونی پروسس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو دس بار یہ سماعت ہو چکی تو جاج صاحب اگر مزید موقع دیتے جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ چوہوں کو مارنے کا آرڈر کر دیں کم از کم اس پر تو عمل ہو جائے گا اگلی بڑی خبر ہے اور یہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے اور یہ مقبول جان صاحب جو کہ بنیاد جو بیوروکریٹس ہیں پھر وہ تذیعہ نگار بن گے پھر وہ سیاستدان بن گے پھر وہ جوتشی بن گے پھر وہ خوابوں کی تعبیر سنانے والے بن گے آہ انہیں ایف آئی نے چند دن پہلے گرفتار کیا تھا ان پر مذہبی مرافرت پھلانے کی ایف آئی آر ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر اداروں کے اندر آہ جو ہے وہ پروپوگنڈا کرنے کا الزام ہے اور اداروں کے جو افسران ہوتے ہیں بیوروکریٹسی ان کو ریاست کے خلاف اقسانے کا الزام ہے اس کا ایک ثبوت عدالت میں سامنے آ گیا ہے جہاں پر عدالت کو بتایا گیا کہ ان کے موبائل فون کا جو ٹیسٹ ہوا ہے یا چیک کیا گیا اس میں سے ایک واتس ایپ گروپ ملا ہے جو اداروں اور اعلیٰ عدالتی شخصیات کے خلاف پروپوگنڈا کرتا تھا اس واتس ایپ گروپ سے یہ انکشاف ہوا کہ اوریا مقبول مقبول جان صاحب پیسے لے کر اداروں کے خلاف سکرٹ لکھا کرتے تھے اوریا مقبول جان صاحب سے بیانیاں لکھواتے تھے پھر اس کو بیان کرتے تھے یا کہیں پہ پوست کرتے تھے تو پائی جان بقاعدہ سکرٹ رائٹر بنے ہوئے تھے اور بڑا ذریعہ پروپوگنڈا جس میں حکومت اور قومی اسلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور اس گروپ میں ڈیپ فیک کے ذریعے ویڈیوز اور تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں اوریا مقبول جان صاحب نہ صرف رائٹر تھے بلکہ ڈیریکٹر بھی تھے اور اس گروپ میں موجود افراد کو وہ بقاعدہ ڈیریکشن دیا کرتے تھے کہ کس کے خلاف کیسے پروپوگنڈا کرنا ہے حکومت اور فوج کے خلاف پروپوگنڈے کی بقاعدہ ڈیریکشن انہیں اداروں میں پیش کیا گیا کہ اس کا دسلودہ رمان دیں تو وہاں جناب نے تغیر شروع کر دی کہ جناب میں خود وکیل رہا ہوں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں اور مجھے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا یہ میری رائے تھی اور قاضی فائد عیسیٰ نے تو اس فیصلے پر رذر ساری بھی کر دی ہے تو تفتیشی افسر نے کہا کہ جناب معاملہ صرف یہ نہیں ہے معاملہ کچھ اور ہے یہ ریاست کے اعلی افسران کے خلاف بھی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اور پھر یہ ریاست کے خلاف بہت کچھ بول رہے ہیں ان کی پوسٹیں موجود ہیں تو یہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں اور یہ بقیدہ سکرپ رائیڈر ہیں اب تک کے لیے تنہی آپ سم ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنگا کے لوگ کا بہت خیال رکھیے گا